بسم اللہ الرحمن الرحیم موسم کی تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ضرور مکمل دیکھیں ویڈیو کو شروعات کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی روکیسٹ کرتا ہوں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دو دوستوں آج شام اور رات کے دوران جنوبی سندھ کے مختلف علاقوں میں موسم عبرالود رہے گا اور سندھ کے مشرقی علاقوں میں گھرچ چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے شام اور رات کے دوران جنوبی سندھ اور مشرقی سندھ میں گھرچ چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے کیٹی بندہ تھر پارکر ننگر پارکر اسلام کوٹ چھاچھرو ڈپلو نوری آباد اور تھر کے مختلف علاقوں میں اور عمر کوٹ اور مٹھی میں گھرچ چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے بارشیں انتہائی خطرناک نہیں ہو سکتی کیونکہ جب نئی ڈیولپمنٹ بنے گی تو اس میں کافی ویکنیس کلاوڈ نیس ہو گئے تو سندھ میں بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں مشرقی سندھ اور سوری اور جنوبی میں گھرچ چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے بالائی سندھ اور سینٹر سندھ میں آج شام اور رات کے دوران بارشوں کے امکانات بہت کم ہیں بالائی سندھ اور سینٹر سندھ میں آج شام اور رات کو موسم خوشگوار رہے گا زیر سندھ میں چند مقامات پر بارشوں کے امکان ہے دوستوں جو لو پریشر آ رہا تھا اس کی وجہ کیا ہے وہ کیوں کمزور ہو گیا دوستوں اس کی وجہ ہے کہ عربی سمجھن نے اس لو پریشر کو سپورٹ نہیں دی جس کی وجہ سے پوری سنبر میں بارشیں دیکھنے کو نہ ملی دوستوں اور خبر بتاتے چلے کہ کراچی سمیت کشمور تک گھرچ چمک کے ساتھ شدید بارشوں کا امکان ہے بارشیں ستائیس سے اٹھائیس آگست کے درمیان گھرچ چمک کے ساتھ ہوں گی کیونکہ ستائیس آگست کو نیا بارشوں کا سلسلہ پوری سنبر میں اٹیک کرے گا کیونکہ کراچی میں اس کے امکانات ابھی بھی فورٹی پرسنٹ لگ رہے ہیں دوستوں کراچی میں تیس سے چالیس میلی میٹر تک بارش برسا سکتا ہے اور بالہ سندھ اور سینٹر سندھ میں اچھی بارشیں دے سکتا ہے اور شمال مشرقی میں اچھی بارشیں دے سکتا ہے دوستوں جو ستائیس آگست کو بارشوں کا نیا سلسلہ آئے گا اس میں کمی آئے گی یا اضافہ آئے گا اس کے بارے میں اب کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کی مکمل تفصیلات انشاءاللہ چھبیس آگست کو مل جائے گی دوستوں مزید تازہ ترین ہر لمحہ اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تب تک کے لئے اتنا ہی شکریہ اللہ حافظ